نامسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ نیپال کو بھارت کے اندر بہت بڑی یہاں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے جس کی بدولت نہ کیول نیپال کو فائدہ ہونے والا ہے بلکہ بھارت کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ جو سفلتا ہے وہ دوستو اس سے پہلے یہاں پہ چین کے نام کی گئی تھی پھر فرانس کے نام پھر آسٹریلیا کے نام بھی کی گئی تھی لیکن یہ سبھی لوگ مو پھیر چکے تھے اس کے بعد یہاں پہ بھارت نے اس یہاں پہ پروجیکٹ پر ورک کرنے کے لیے کام کیا اور یہاں پہ یہ سفلتا آج بھارت کے نام بھی کہہ سکتے ہیں دوستو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو بھارت اور نیپال کی رشتہ ہے اس کو بھی کافی زیادہ مضبوطی دیں گی کیا یہ یہاں پہ سفلتا ملی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نیپال کو اس میں کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ ویڈیو کے لاشت تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ اگلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملچ کے چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نیپال ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے جس سے کہ اس کی اکونومی کے اندر کافی زیادہ بدلاؤ آس کے بدلاؤ سے ہمارا مطلب ہے کہ اس کی اکونومی کافی زیادہ اوپر ہو چکے اس لئے یہاں پہ نیپال پریٹن کے چھتر میں تو بڑاؤ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے یہاں پہ پروجیکٹ بھی شروع کر رہا ہے جس سے کہ پریٹن کے علاوہ بھی اور سادہ یہاں پہ شورس بن چکے انکم کے اور انکم جب بڑے گی تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا اور اگر روزگار بڑے گا تو ایٹومیٹکلی جی ڈی پی میں برصدھار ہوگا اور جی ڈی پی میں صدھار یعنی کی اکونومی بھی خود میں خود صدھر جائے گی کچھ ایسا یہاں پہ لے کر ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ نیپال کے اندر بجلی کو لے کر کافی زیادہ سکتائی برتی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بجلی نرمان کے معاملے میں نیپال اب سب سے اوپر آنے کی کوشش میں ہے اور وہ کئی دیسوں کے ساتھ کولیب بھی کر چکا ہے جس کے اندر اگر بات کریں دوستو تو نیپال نے اپنے پڑوسی دیسوں میں بنگلہ دیس کے ساتھ سب سے زیادہ سمجھوتے کیے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں پہ بھارت کی باری ہے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پہ نیپال میں بھارت کو بڑی کامیابی ملی ہے جس ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو چین سمیت تین انہیں دیسوں نے چھوڑ دیا تھا ٹھکرا دیا تھا ان کو یہاں پہ اب یہ چیز کی چنتہ ہو رہی ہے کہ بھارت نے یہ کام کر دکھایا ہے اور ہم نے اگر اس سمیہ نہیں ٹھکرایا ہوتا تو ہمارے لیے کافی زیادہ اچھا ہوتا اسے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2009 کے اندر یہاں پہ چین کی ایک کمپنی کو ایک کونٹریکٹ دیا گیا تھا اور اسے بعد میں نیپال نے رد کر دیا تھا کیونکہ اس چینی کمپنی نے یہاں پہ اس پروجیکٹ کو کافی زیادہ لمبا کر دیا تھا لیکن کام کرنے کا کوئی یہاں پہ سمیہ نسچت نہیں تھا اس لئے یہاں پہ نیپال نے واپس لے لیا اسے اس کے بعد 2017 میں دوبارہ سے یہاں پہ چین کی دو کمپنیوں سے دو پروجیکٹ اور رد کروا لیے گئے اور انہیں کہہ دیا گیا کہ ہمیں آپ سے کام نہیں کروانا ہے اور اس کے بعد شروع ہوا یہاں پہ بھارت کا یہ پروگرام میں آپ کو بتا دوں کہ نیپال میں ویشت شیتی جل ویدود پریوجنا کو وکشت کرنے کے لیے بھارت کو اوفر کیا گیا اور بھارت نے یہاں پہ اکستات سر بھی کر دیے یہ جو یہاں پہ ویدود پریوجنا ہے وہ لگ بگ 700 میگا ووٹ بجلی اتفادت کرے گی اور جس کی بدولت یہاں پہ بھارت کو جو یہاں پہ نیپال ہے وہ بجلی بیس سکتا ہے اور گرمیوں میں پانی کی سپلائی بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا کہیں نہ کہیں نیپال کے لیے فائدے کا سودا ہے وہیں پہ اس چیز کے اوپر دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں فرانس اور آشٹلیا کو اس لیے بھی یہاں پہ یہ چیز کنٹھا کر رہی ہے یا پھر ایسے کہیں کہ سردرد بن رہی ہے کہ اس سمیں اگر ہماری کمپنیاں یہ کام کرتی تو کہیں نہ کہیں ہمارا پرسنٹیز بڑھ جاتا اور نیپال کے ساتھ مل کر یہ کام پورن کرنے کے بعد جب بھارت کو اوفر کرتے جب بجلی کے لیے تو بھارت کو چاہیے بھی ہے بہت زیادہ بجلی اور وہ منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا پڑوسی دیش اسے بجلی دے رہا تھا اس کی بدولت یہاں پہ بھارت کافی زیادہ یہاں پہ بجلی کو خریدنا پڑتا اور جس کی بدولت یہاں پہ جو بھی دیش چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ آشٹلیا ہو ان کو بھی فائدہ ہونے والا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور فائنلی یہاں پہ بھارت کے ساتھ یہ کونٹریکٹ کیا گیا اور اس کی ساتھ ساتھ یہاں پہ پسچمی سیتھی پریوجنا کی یہاں پہ پریقلپنا پہلی بار لگ بگ چھ دسک پہلے کی گئی تھی جو کہ آج یہاں پہ ورک آؤٹ کے اندر نکل کر سامنے آئی ہے کئی نے کئی اس سے بھارت کو اتنی زیادہ خوشی ہے کیونکہ اب یہاں پہ وہ ایکسٹرا جو ٹیکس دینا تھا وہ نہیں دینا پڑے گا اور نیپال کو اس لیے یہاں پہ فائدہ ہے کیونکہ اس کا ایک پریوجنا کام ہے وہ پورن ہو جائے گا جس کی بدولت وہ کافی زیادہ ماترہ میں بجلی کو بیش سکے گا اور یہاں پہ اس سے اپنا جو پیسہ آتا ہے اس کو انویسٹ کر سکے گا الگ الگ طرح کے پروجیکٹ کے اندر اور جس سے یہاں پہ اور زیادہ شورس بھی وہ وکشید کر سکے گا یعنی کہ اس سودے کے اندر دونوں ہی دیسوں کا گھاٹا نہیں ہے لیکن کہیں نے کہیں دیکھا جائے تو ان دیسوں کا جن کو پہلے اوفر کیا گیا تھا ان کو کافی زیادہ یہ بات کھل رہی ہے اب یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس چیز کا چاہے کھلے یا نہ کھلے لیکن اتنی زیادہ خوشی جرور ہے کہ کہیں نے کہیں دونوں دیسوں کے ہمیشہ سے رشتے بنے آ رہے ہیں اور انہی رشتوں کو پالنا کرتے ہوئے یہ ایک پریوجنا اور یہاں پہ سانجی کمپلیٹ کر لی گئی ہے آپ کی کیا رہاں اس کے بارے میں اپنے وچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلی آج کے لیے تنہا رکھتا ہے کہ کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکھیں دوالی جاتا کہ آپ کوئی اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکے